موزز ناظرین السلام علیکم اس کے جواب میں 16 اپریل سن 1945 کو سوویت فوج نے چار سال کی شدید لڑائی کے بعد برلن پر حملے کا آغاز کیا لیکن اب ایڈ آف ہٹلر کا جرمنی گھٹنے ٹیک چکا تھا جنگ سے تھکی ہاری اور بکھری ہوئی پچانوے ہزار فوجیوں پر مشتمل جرمنی فوج کو مشرق اور مغرب دونوں جانب سے سوویت فوج کے حملوں کا سامنا تھا سوویت فوج میں شامل کل پندرہ لاکھ فوجیوں نے جرمنی کے دارالحکومت برلن کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا اور پھر وہ برلن پر حملہ آور ہوئے تھے یہ یورپ میں ان کا آخری بڑا جنگی مارکہ تھا ایڈ آف ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری آیام برلن شہر کے وسط میں ایک بنکر لیڈر کے زیر زمین مخصوص پناہ گاہ میں گزارتے ہوئے دارالحکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا وہ آخری مرتبہ بھی سیپرل 1945 کو اپنی چھپنویں سالگیرہ کے موقع پر منظر عام پر آئے تھے جب انہوں نے شہر کا دفع کرنے والوں کو تمغوں سے نوازا تھا اس دن سوویت فوج نے شہر کے وسط پر حملہ آور ہوتے ہوئے گولے داغنے کا آغاز کیا تھا دیس اپرل تک برلن کا مکمل محاصرہ کیا جا چکا تھا نازی فوج سوویت فوج کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھی اور نازی فوج کے پاس گولہ بارود اور اسلحہ ختم ہو چکا تھا وہ سوویت فوجوں کی شہر کی جانب پیش قدمی کو سست کرنے کے علاوہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے ایڈوف ہٹلر نے ایوہ براؤن سے شادی کے ایک روز بعد ہی تیس اپرل 1945 کو خودکشی کر لی تھی ان کی لاشوں کو زیر زمین بنکر سے نکال کر قریبی ایک بموں کے نتیجے میں جل رہی آگ میں جلا دیا گیا تھا اس کی کچھ ہی عرصے بعد سوویت فوجوں نے جرمنی کی تاریخی امارت رائس ٹاغ جو اس وقت تباہ شدہ حالت میں تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا ایک مشہور تصویر میں ایک سوویت فوجی کو سوویت یونین کا پرچم اس تاریخی امارت پر لہراتے دیکھا جا سکتا ہے سرکاری طور پر برلن دو مئے کو فتح ہو گیا تھا البتہ آٹھ مئے تک یورپ میں جنگ کے اختتام تک لڑائی جاری رہی تھی اگر صرف برلن کی بات کی جائے تو اس جنگ کے نتیجے میں برلن مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا شہر میں صرف کھنڈرات بچے تھے سوویت فوجوں نے شہریوں کو اشیاء خردنوش فراہم کی تھی مگر سپاہیوں نے شہریوں پر تشدد بھی کیا تھا جنگ کے بعد برلن پر فاتح اتحادی افواج نے قبضہ کر لیا تھا شہریوں نے شہر کی صفائقہ آغاز کر دیا اور جنگ کے خاتمے کے چند ماہ بعد امریکہ برطانیہ اور سوویت یونین کے رہنماؤں کا برلن کے مضافات میں مستقبل میں امن کے لاحے عمل کے لیے ایک اجلاس ہوا تھا شکرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ